بسم اللہ الرحمن الرحیم بھید اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز نوول اس بات کا تو مجھے یقین ہو کیا تھا کہ شورہ اسی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی ترقیب نہیں تھی کہ اس سے تعاون کیا جائیں رات کو مجھے کیبن سے نکال کر اسٹریمر ہی کے ایک دوسرے حصے میں لے جایا گیا جہاں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا والش یہاں میرا منتظر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور افراد بھی موجود تھے میں نے سوچا کہ آخر اس شخص نے یہ افراد کہاں سے جمع کر دیا یہ مقامی لوگ نہیں تھے والش نے کہا آئیے مسٹر سنائی یہ تمام لوگ آپ سے مطارف ہیں اور امید ہے کہ آگے چل کر آپ بھی ان سے مطارف ہو جائیں گے آگے چل کر اس سے تمہاری کیا مراد ہے میں نے سوال کیا میرا مطلب ہے ہر کام آہیسہ آہیسہ ہونا چاہیے وہ بولا بہرحال میں نہیں سمجھتا تمہارا مطلب کیا ہے میں نے کہا میں آپ کو ایک بار پھر پیشکش کرتا ہوں مسٹر قزل سنائی کہ آپ ہم لوگوں کے ایک مخلص ساتھی بن جائیں معذرت کے ساتھی یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آپ نے جس پسو پیش سے کام لیا ہے اسے ہمارے درمیان ایک خلا پیدا کر دیا ہے خیرے مسٹر والش خلا پیدا بھی ہوتے ہیں اور پور بھی ہو جاتے ہیں میں نے مفاہیمت کی جانے پہلا قدم بڑھایا ہاں یہ تو ہے لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں اپنے ان ساتھیوں کے سامنے مجھے رسوہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں ہتھیار ڈال رہا ہوں میں نے کہا نہیں مائی ڈیر مجبورن ایسا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھون پر آمادہ ہو گئے ہیں تو ہتھیار ڈالنے کا تصور ذہن سے نکال دیں آپ ہمارے لئے ایک بہت ہی معزز شخصیت ہیں اور صحیح معینوں میں ہم سب سے منفرد اور بڑی حیثیت کے مالک کیونکہ ہماری بے شمار امیدیں آپ سے وابستہ ہیں ایک معزز ساتھی کی حیثیت سے ہم آپ کے درمیان دوستی کی پیشکش کرتے ہیں چلیے کھانا شروع کیجئے مجھے آپ کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا ہے اور میں اسے بہت خوش ہوں آئیے پلیز سب نے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھا دی ہرچن کے میرے ذہن میں نفرتوں کا لاوہ ابل رہا تھا کوئی شخص اگر کسی کو کوئی علمی کام لینے کے لیے اس طرح مجبور کرے تو پھر اس شخص کو اپنے آپ پر قابول پانا واقعی مشکل ہو جاتا ہے میں اس وقت اس عمل سے گزر رہا تھا جو میرے لیے انتہائی تکلیف دیتا لیکن صورتحال کا جائزہ لے کر اس کی نزاکت کا احساس کرنا بھی اکل و دانش سے تعلق رکھتا ہے میں شعورہ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا کیونکہ وہ میری زندگی کی ایک بہت اچھی ساتھی تھی میں اسے کوئی عذیت نہیں پہنچنے دے سکتا تھا بہرحال کھانے سے فراغت کے بعد مجھے اپنے کیبین میں بھیج دیا گیا مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس سلسلے میں اس کا دوسرا قدم کیا ہوگا مجھے بھی سوچنے کا موقع مل گیا تھا کچھ عجیب سے احساسات دل میں آ رہے تھے ریچرڈ بون کی طرف سے بھی ایک لمحے کے لیے خیال پیدا ہوا کہ کیا وہ واقعی ایک سافستری شخصیت کا مالک ہے یا پھر اس کے پاسے پردہ کوئی گربڑ ہے لیکن ریچرڈ بون جیسی شخصیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا پھر ایک اور وحشت ناک خیال میرے دل میں سوال ہو گیا وہ یہ کہ کہیں ریچرڈ بون نے بھی کسی بڑی دولت کے لالج میں والج سے تعاون تو نہیں کیا کہ والج اور اس کے ساتھیوں کے روپ میں اس پورے گروپ کو لے آیا ہو گروپ کا تذکرہ تو وہ خیر مجھ سے اس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اصل میں اس سے میرے خلاف عمل کرنا تھا لیکن ریچرڈ بون نے نہایت ذہانت کے ساتھ والج کو مجھ تک پہنچا دیا بہرحال اب جو ہوگا آنے والا وقت اس کی صحیح تفصیل بتائے گا نہ جانے کب تک یہ سوچیں میرے دل و دماغ پر سوال رہیں پھر خاصی رات گئے والج میرے پاس پہنچا اس کی جسم پر اس وقت بھی ایک خوبصورت لباس تھا اور وہ کامیابی سے مسکرہ رہا تھا بڑے دوستانہ انداز میں اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں میسٹر سنائی کہ اب تم اپنے کام کا آغاز کر دو میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز تمہارے حوالے کر رہا ہوں لیکن یوں سمجھ لینا کہ اس قیمتی چیز کا بدل دوسری قیمتی چیز یعنی تمہاری بیوی سے ہے کسی قسم کا فریب یا نقصان پہنچانے کی کوشش اپنے طور پر کر سکتے ہو اور شاید تمہیں اسے کامیابی بھی حاصل کر سکو لیکن نتیجے میں تمہیں اپنی بہت ہی پیاری شخصیت بھی کھو دینی پڑے گی والج نے کہا دھمکیاں دے کر دوست بنانے کا طریقہ آپ ہی کی خوبی ہے میسٹر والج میں نے کہا نہیں سمجھے یار تم تم نہیں سمجھتے میں کتنی سہنی عذیتوں کا شکار ہوں ایک شخص جو اپنے آپ کو نہیں جانتا یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس تاویز میں اس کی شخصیت کا راش پرشیدہ ہے میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسے کھیل در جنوبار میری سامنے آئے ہیں تم اس تحریر کو پرسرار رنگ دے کر مجھ سے اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو لیکن جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے اس کا بھی اندازہ ہے والش نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا بس یہی تمہاری غلط فہمی ہے جو ہماری دوستی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے میں نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اگر یہ میری غلط فہمی ہے تو کیا یہ بتانا پسند کرو گے کہ تمہارے پاس یہ باہر کی دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں کیا یہ ساتھ تمہاری شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ان سب کو اس تاویز کی تحریر میں کیل دلچسپی ہے والش کے ہونٹ ایک بار پھر مسکراہت کے انداز میں کھیچے پھر اس نے کہا دنیا بہت بڑی ہے میرے دوست اس بات سے میں ہی نہیں تم بھی ضرور واقف ہوگے میں اس بری دنیا کا ایک برا انسان ہوں میں جانتا ہوں کہ جب تک کسی کو لالچ نہ دیا جائے کسی کو بھی کسی مشکل میں مجبور نہ کر دیا جائے کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی سے کام پر آمدہ نہیں ہوتا یہ لوگ میرے ساتھ کسی لالچ میں آئے ہیں اور تم یقین کرو یہ لوگ بڑے مضبوط اور توانہ لوگ ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو میں ان سے چاہوں کیا اس سے زیادہ اور کچھ کہنا میرے لئے ضروری ہے کیا تم اب بھی میری بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکو گے لاؤ یہ تعویز مجھے دے دو کاغذ کلم وغیرہ کا بندوبست بھی کر دو لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا کہ اس کی تحریر اس وقت تمہارے سامنے آئے گی جب تم شعورہ کو میری حوالے کرو گے دیکھو یہ سب بات کی باتیں ہیں اس وقت کی صورتحال کو سمجھو اس وقت تم اسے سعودے بازی کی پوزیشن میں نہیں ہو اس لئے میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اس میں میری زندگی کے بہت سے مسائل پوشیدہ ہیں میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا اس نے بدستور چالاکی سے جواب دیا اور پھر اس نے تعویز میرے حوالے کر دیا بہرحال اب سائی باتیں اپنی جگہ تھی مجھے یہ کام کرنا ہی تھا چنانچہ میں نے تیز روشنی کا انتظام کیا پھر کلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گیا تعویز کی جھلی کھول کر میں نے اس میں سے وہ پوشیدہ کاغذ نکالا جو کسی جھلی ہی کا بنا ہوا تھا اس پر ایک تحریر نمائی تھی میں نے اپنی زندگی میں بہت سے راز حل کیے تھے یہ خیال بھی میرے دل میں تھا کہ اگر میں اس تعویز کی تحریر نہ پڑھ سکا اور دوسرے لوگوں کی مانند میں نے اس سے یہی کہا تو کیا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو اس کے بعد اس کا رویہ کیا ہوگا بجائے اس کے کہ نئے جھگڑے پیدا کیے جائیں میں اس تحریر کا ماما حل کرنے کی کوشش کروں اور اس کے بعد میں نے اپنی فطرت کی مطابق اس تحریر میں کھو گیا اور رفتہ رفتہ سب کچھ میری ذہن سے نکل گیا میں یہ بھول گیا کہ میں یہ سب کس لیے کر رہا ہوں میری شناسائی عمل کر رہی تھی یہ بڑی عجیب تحریر تھی ناقابل یقین سیکیفیت کی مالک اس میں قدیم چینی زبان کو توڑ کر عربی زبان میں جملے ترطیب دیئے گئے تھے ناقوش بنائے گئے تھے اور یہ خاص جگہ کی نشاندہ ہی کرتے تھے لیکن جملوں میں سے چینی زبان کے ٹکڑے اور عربی زبان کے ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائیں تو ایک عجیب و غریب چیز بن جاتی تھی میں ایسا ہی کرتا رہا بہت مشکل کام تھا اس کو سمجھنا لیکن بہرحال میں نے یہ بات محسوس کر دی تھی کہ چینی زبان کے مخصوص الفاظ جن کے صرف ناقوش ہوا کرتے ہیں عربی زبان سے جوڑ کر ایک انتہائی پرسرہ تحریر بنائی گئی تھی اور یہ کسی عام انسان کا کام نہیں تھا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ہماکت پر مبدی ہے لیکن انسان ایسی ہی فطرت کا مالک ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان صلاحیتوں کا مالک نہ ہوتا تو کوئی بھی اس تحریر کو نہیں پڑھ سکتا تھا آخر کار میں نے اس تحریر کا راز حاصل کر لیا چینی زبان الگ اور عربی زبان الگ کرنے کے بعد جب میں نے یہ تحریر پڑی تو میں خود حیران رہ گیا اور مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ کم از کم والش تو کچھ کہہ رہا ہے وہ ایک سچ ہے وہ خود اپنی حقیقت سے ناشنا ہے کم از کم اس کی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر اچانک ہی میری اپنی فطرت اُبھر آئی میرے دل میں انتقام کی ایک لہر اٹھی اس شخص نے اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ چلاک سمجھ کر مجھے مجھے مانا طور پر اس طرح ہاں اپنے کابو میں کر لیا ہے تو اب وقت میرے ہاتھ میں ہے اب یہ میں ہوں جو اس سے انتقام لے سکتا ہوں اور حقیقی معنیوں میں اس وقت میری دل و دماغ میں دھوان سب بھر گیا تھا میرے حلق سے گھرہت نکلی سزا دوں گا تجھے والش میں تجھے وہ سزا دوں گا جو شاید کسی انسان نے کسی انسان کو نہ دی ہو اس کے بعد میں نے کاغذ پھار ڈالے جو اب تک ترطیب دیئے تھے اس کے بعد میں نے ان کاغذوں کو جلا کر راک کر کے رکھ دیا اور صرف ایک کاغذ کو پھیلا کر اس کی تکمیل کرنے لگا اور ان نشانات کو واضح شکل دینے لگا اس کام میں مجھے صبح کے پانچ پچ گئے تھے لیکن جب میں نے فارغ ہونے کے بعد اس کاغذ کو سامنے رکھا تو در حقیقت میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اس وقت میں ایک صفاق انسان بن چکا تھا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی برا آدمی قتل و غارت کری کی سوچتا ہے لیکن کسی شریف آدمی کو اگر کوئی برائی پر آمادہ کرے تو پھر وہ برائی اس قدر خوفناک ہوتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بہت دیر تک میں اپنے منصوبوں میں ڈوبا رہا اور پھر تمام چیزیں رکھنے کے بعد اپنے بستر پر جا لیٹا لیکن وہ پرسرار داستان جو میں نے اس تعویز سے اخذ کی تھی میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی یہ ناقابل یقین داستان اکل سے اوپر کی چیز تھی میں آثار قدیمہ کا آدمی تھا ایسی پرسر داستان کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتا تھا اجائے بات عالم میں نہ جانے کیا کیا کچھ بھرا پڑا ہے یہ تحریر میرے لئے انتہائی عجیب و غریب تھی لیکن اگر اس تحریر کی عملی شکل سامنے آئے تو ایک بار پھر شاید مجھے مہم جوئی کی دنیا میں واپس لوٹنا پڑے ان ناقابل یقین واقعات کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا ویسے میں چاہ رہا تھا کہ اب میں باقیرہ والش کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور اس مہم کو سر انجام دوں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں والش کو وہ صدا دوں جو اس نے میری بیوی کو تکریف دی ہے اور یہی اب میرا انتقام تھا ٹھیک ہے والش میری جان تم نے بڑی چالاکی سے مجھ سے اپنا کام سر انجام دلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آنے والا وقت جس طرح سے تم پر گزے گا تم کیا اس دور کی تاریخ سے نہیں بھول سکے گی اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن صبح تک میں سو نہیں سکا تھا نہ جانے کیسے کیسے مناظر میری آنکھوں میں کردش کر رہے تھے اور دوسری صبح پوری طرح اجالہ بھی نہیں پھیلا تھا کہ والش میرے کیبن میں آ گیا غالباً وہ بھی سائی رات جاگتا رہا تھا اور اس کے اثار اس کے چہرے سے نمائے تھے اس نے آتے ہی کہا نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے مسٹر سنائی کہ آپ نے ضرور اس تحریر کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کر لیا ہوگا میں اس باتر حیران ہوں کہ دنیا سے صاحب فن لوگ کیا مٹ چکے ہیں مطلب وہ چونکا تم نے اس تحریر کو کسی اور سے پڑھوانے کی کوشش نہیں کی پھر وہی سوال کروں گا مطلب یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے کیا واقعی کیا واقعی تم نے اس کا معاملہ حل کر لیا ہے آہ دنیا میں تمہارے جیسے لوگ ہیں بھی تو نہیں میرے دوست صرف تمہاری مہارت ہے ورنہ میں نے اس کے لئے کیا کچھ نہیں کیا بہرحال تم مجھے بتاؤ تم نے وہ تحریر سمجھ لی ہے نا یہ واقعی تھی مشکل نہیں تھی لیکن لیکن سے آگے کہو تم اس وقت میری آسابی قیفیت کے بارے میں نہیں چانتے وہ بے چیئرنی سے بولا مجھے اس کا پسے منظر نہیں معلوم ہو سکا خدا کے لئے مجھے واضح الفاظ میں سمجھاؤ والش کی رہجی میں آدسی پیدا ہو گئی میں نے تعویز اور اپنا لکھا ہوا کاغذ نکال لیا پھر بولا اگر تم سمجھ سکو تو میں تمہیں سمجھاؤں یہ تحریر چینی اور عربی زبان کے قدیم الفاظ کو جوڑ کر بنائی گئی ہے اور میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے تمہیں سے بہ آسانی پڑھ سکتے ہو یہ دیکھو یہ سفیان کے نزدیک کا پہاڑی علاقہ ہے کوہے کراکرم کے ساتھ ساتھ طبت کے ساتھ ساتھ برف پوش چوٹیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وسیع و عریض برفانی میدانوں کا بھی تو یوں سمجھو یہ دیکھو میں نے وہ تعویز اس کے سامنے پھیلا دیا اور کہا ممکن ہے دنیا کے مذاہب کے بارے میں تمہاری معلومات زیادہ نہ ہو یہ نشان بدھ مذہب کی علامت ہیں اور قدیم طبتی زبان سے ترجمہ کیے گئے ہیں کراکرم کے بائیں سمتھی یہ لائن اس راستے کی نشاندہ ہی کرتی ہے گویا تمہارے نقشے میں اس طرف کا اشارہ کیا گیا ہے اور یہ اشارے مسلسل موجود ہیں یہ گول دائرہ کسی بڑے نشان میدان کا نشان ہے اور یہ بہت بڑی چٹان جس کے نیچے کھودنے کا اشارہ کیا گیا ہے یہ تمام تحریریں ٹکراؤ کی شکل میں ہیں مثلا اس نشان کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ہے اس سے سو قدم پر یہ دوسرا جملہ ہے چٹان کے نیچے پر چھوٹے چھوٹے اشاراتی جملے لیکن اصل جگہ پر میدان ہی ہے خیر ان میں شاید کچھ نام بھی شامل کیے گئے ہیں یہ نام میں یہ سمجھ بھی نہیں آتے میں نے الچے ہوئے لہجے میں کہا لیکن اچانک ہی والش آگے بڑھا اس نے اپنے بازو میرے گردن کی گرد حمائل کر دیئے اور جذباتی لہجے میں بولا مجبور نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا لیکن یقین کرو جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بالکل درست ہے اور میرا دل ان تمام باتوں کو قبول کرتا ہے آہ مجھے تمہاری مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہے خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے دل سے میرے لئے بڑھائی نکال دو تم میرے رہنمائی ہو میں تمہارے قدموں کی خاک ہوں میں تمہارے قدموں کی خاک ہوں ہاں میرے دوست میں جانتا ہوں میری زبان سے نکلے ہوئے چند جملے تمہیں میرا قاتل بنا سکتے ہیں تم شعورہ کو مارنے کی دھمکی دوگے میرے مو سے زہریلے الفاظ نکل ہی گئے نہیں میری جان تمہاری محبت تمہاری مفاہمت چاہتا ہوں ان راستوں پر تمہیں میری رہنمائی کروگے تم ہمارے سربراہ ہوگے جب ہم یہاں پہنچیں گے تو جو کچھ بھی ہمارا ہوگا اسے آدھا حصہ تمہارا ہوگا باقی آدھا حصہ باقی لوگ تقسیم کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں کوئی ایسا انسان جو اپنی زندگی سے بھٹکا ہوا ہو اگر کسی ایسے کام میں کسی کی مدد چاہتا ہے تو اس کے خلوص پر شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھ دو میں پوری زندگی کی ترپ کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں آہ تم ہی مجھے میری منزل تک پہنچا سکتے ہو وہ اس انداز میں گرگڑا رہا تھا کہ اس نے شعورہ کو اغواہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں اپنے خلوص کو ختم نہ کرتا میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ اس سے ملاقات کر کے اسے گھر جانے کی ہدایت کر دوں اس کو ساتھ رکھنا بے شک زوری نہیں ہے وہ سوچ میں ڈوب گیا تھوڑی دے تک سوچتا رہا پھر بولا ڈیر سنائی زندگی اور موت کے مسائل اس قسم کی جذباتی قیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم میں اس ساتھ کبھی تعاون نہ کرتے بہرحالت مجبوری مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہماری ان کوششوں کے درمیان تمہاری بیوی یہی رہے تو کیا حرج ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تم نے دیکھا ہوگا میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں میں ان کی عزت و عبروح ان کی تحفظ کا پورا پورا وعدہ کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن یہ ضروری ہے انہیں ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے میں اس فیصلے پر شرمندہ ہوں لیکن یہ فیصلہ یوں سمجھ دو کہ میرا آخری فیصلہ ہے یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ اور تعویز اٹھایا اور کھڑا ہو گیا گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس وقت اجازت چاہتا ہوں فورا دوسری ملاقات کروں گا آپ نہیں جانتے میسٹر سنائی کہ میری کیا حالت ہو رہی ہے اس کا صحیح معنیوں میں اظہار نہیں کر سکتا لیکن بہرحال خاموشی اور صبر کے ساتھ انتظار کر لو پلیز اس نے کہا اور میری دل میں اس کے لیے نفرت کا ایک اور پودا اگ آیا میں نے کہا ٹھیک ہے بے شک یہ وقت تمہارا ہے لیکن آنے والا وقت میرا ہوگا میں تو انتظار کر لوگا لیکن تم تب دی زندگی کے سب سے بہترین حادثے سے دوچار ہوگے پھر اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لیے کہ میں یہاں خاموشی سے آنے والے وقت کا انتظار کروں کئی دن گزر گئے اس دوران نہ تو میری ملاقات شورہ سے کرائے گئی اور نہ ہی والش میرے پاس پہنچا ویسے یہ اندازہ مجھے ہو گیا تھا برداشت کرنی تھی میں نے یہ جائزہ لیا تھا کہ اس کے آدمی سٹیمر پر مستعد رہتے ہیں پتہ نہیں اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا چار سو بیسی کی تھی کبھی کبھی میں شورہ کے لیے سخت پریشان ہو جاتا تھا اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری کیر موجود کی میں ریچرڈ بون اور دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہوئی ایک دن شام کے وقت میں چائے سے فارغ ہوا تھا کہ اچانک چائے کے بعد میری ذہن پر ایک نشاور کیفیت تاری ہو گئی لمحوں کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پھر کوئی گربڑ کی گئی ہے چائے میں کوئی نشاور چیز دیں آہستہ آہستہ مجھ سے میری حواظ چھین لیے اور میں بے ہوش ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ والیس صحیح معنیوں میں ایک جائم پیشہ آدمی تھا اور وقت سے کھلنا جانتا تھا چنانچہ جب مجھے ہوش آیا تو پہلی بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اب میں کسی اسٹیمر میں نہیں ہوں بس یہ احساس تھا جو میری دل میں تھا لیکن اس کے باوجود ہوش کا یہ وقفہ طویل نہیں تھا کیونکہ میں پوری حطرہ حالات کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے اپنے بازووں میں سوئی کی چوبھن کا احساس ہوا اور اس کے بعد وہی بے ہوشی تاری ہو گئی پھر مسلسل ایک عجیب و غریب عمل جاری ہو گیا کبھی کہیں اور کبھی کہیں مجھے ہوش آتا تھا اور ایک بار ہوش کے عالم میں میں نے یہی سوچا کہ والیس نے کسی سفر کا آغاز کر دیا ہے میں بار بار ہوش میں آتا اور عجیب و غریب قیفیات کا شکار ہو جاتا زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس لئے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا پھر آخری بار میری آنکھ کے خیمے میں کھلی اور ایک لمحے میں میں نے ان کھلی آنکھوں سے جو دیکھا اسے دیکھ کر میرے ذہن کو شدید چھٹکا لگا میرا اندازہ غلط نہیں تھا اور ہوش کے لمحات خواب و خیال کے لمحات بھی نہیں تھے میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ میرے لئے خوشگوار بھی تھا اور تشویش ناگ بھی میری بیوی شعورہ میرے سامنے موجود تھی اس نے بہت امدہ قسم کا لباس پہن رکھا تھا سمور کا کوٹ سمور کی ٹوپی پہنے ہوئے مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے مجھے جاگتا ہوا محسوس کیا تو جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آگئی میں یقین کرنے کے لئے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا کوئی خواب جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا شعورہ کی محبت پھری آواز نے مجھے یہ احساس دلایا کہ غلط نہیں ہے یہ سب کچھ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں سچ ہے پھر وہ مجھ سے بولی کیسی طبیعت ہے تمہاری کیسے ہو تم ٹھیک ہو شعورہ لیکن تم میں بھی ٹھیک ہوں لیکن قزل ہم ایک ایسی مسئیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں میں نے مکمل طوب اپنے آساب پر قابو پایا اور بولا کچھ نہیں شعورہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں کیا ان لوگوں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے ہاں والش مجھ سے ملتا رہا ہے اس نے مجھے ایک طویل کہانی سنائی ہے شاید مجھے اس کا کچھ حصہ معلوم ہے لیکن پھر بھی اگر تم بتانا چاہو تو مجھے بتاؤ کہ کیا کہانی سنائی ہے اس نے اور جوابیں شعورہ نے مجھ سے وہی کچھ کہا جو کچھ میں بخوبی طور پر جانتا تھا وہ کہنے لگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مجھے مکمل یقین اور اعتماد دیا ہے بظاہر یوں لگتا ہے جیسے یہ شخص جس کا نام والش ہے برا آدمی نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے مجھے مکمل یقین اور اعتماد دیا ہے لیکن ان لوگوں نے جو چکر چلایا ہوا ہے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا مجھے معلوم ہے شعورہ اور مختلف الفاظ میں یہ بتا دوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے اور میرا علم ہے تو یہ لوگیں خزانے کی تلاش میں ہیں خزانے کا جو نقشہ ان کے پاس ہے وہ قدیم عربی اور چینی زبان میں ہے اور یہ مجھ سے اپنی تحریر پڑھوانے کے بعد ہمیں ساتھ لے کر چل پڑے ہیں تاکہ ہماری مدد سے یہ خزانہ حاصل کر لے ہمیں ان کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں اور تم جانتی ہو شعورہ کہ دولت کی چمک ایک ایسی ہی چیز ہے کہ انسان انسانیت سے بہت دور چل جاتا ہے مگر ان لوگوں نے آپ کو دوران سفر بلکل بے ہوش رکھا ہے ویسے دوران میں آپ ہی کی نگرانی کتی رہی ہوں انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی تھی اور ہر طرح کی آسانی فراہم کی تھی ہاں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہوش میں رہ کر شاید ان لوگوں کو میری وجہ سے کچھ مشکلات پیش آئیں ایسا ہی ہے انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی تھی ویسے راستے میں انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ ہی رکھا اور مجھے بتایا کہ آپ کو ہوش میں آنے کے بعد اس وقت تک کچھ نہ بتایا جائے جب تک وہ اجازت نہ دیں والش خافی چالاک آدمی ہے ابھی ہمارے درمیان یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے سے والش چھک کر اندر آیا اور میری جانب روح کر کے بولا آہا میسٹر قزل سنائی ساری باتیں آپ کے ذہن میں یقینا ہوں گی لیکن آپ کو ایک سمجھدار آدمی کی حیثیت سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے واقعی تمہیں ایک بہترین دوست ثابت ہوئے ہو والش اور کس طرح ایک شخص سے تعاون حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی ایک تاریخی عمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حقیقتوں کا رازدار ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لئے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے دل کے تار اس تعویز سے جڑے ہوئے ہیں مجھے بتاؤ اب تمہیں کوئی پریشانی ہے سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ تم نے مجھے ہوش و حواس سے دور کر دیا ہے میں نے کہا نہیں اب اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں یہ نقشہ کے ذریعے تم آگے کا سفر کا تائین کرو میں اب تمہیں بے ہوش نہیں کروں گا یہاں تک آتے ہوئے تمہیں یقینی طور پر راستے میں ہمیں پریشان کر سکتے تھے لیکن میرا خیال ہے اب تم تعاون کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے اگر میرا یہ کام و کمل ہو جائے گا مسئل سر قزل تم یقین کرو تم مجھے اپنے غلاموں کی طرح پاؤ گے کیا سمجھے میں غلط نہیں کہتا والش نے میرا بنایا ہوا کاغذ میں سامنے رکھ دیا اور بولا اب ہمیں ان نئے نقشوں کا تائین کر کے دو جن پر ہمیں سفر کرنا ہے میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا بہرحال میں جانتا تھا کہ مجھے یہ کام تو کرنا ہی ہے خود میرے اپنے ذہن میں جو منصوبہ تھا اس کے لئے بھی یہی زوری اور مناسب تھا آخر کا میں نے نقشے بنائے اور انہوں نے میرے بنائے ہوئے نقشے پر سفر کا آغاز کر دیا ویسے جن راستوں پر میں انہیں لے کر جا رہا تھا وہ بلکل ٹھیک راستے تھے ان دینوں والش مجھ پر کافی مہربان تھا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں ساتھ پیش آتا تھا اسے یقین تھا کہ جن نقشوں پر وہ سفر کر رہا ہے وہ بلکل درست ہیں وہ کہتا تھا اصل میں دل کا سفر بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور میں یہ سفر دل سے کر رہا ہوں ایک یقین میرے ساتھ منسلک ہے مجھے پورا اعتماد ہے کہ آپ میرے ساتھ بہترین تعاون کر رہے ہیں مسٹر قزل سنائی لیکن ایک اکل مند آدمی اس کو کہا چاہتا ہے جو کوئی بھی لمحہ کمزور نہ چھوڑے راستہ بہت دشوار گزار تھا لیکن والش ایک شاندار منتظم تھا لیبیا پہنچ کر اس نے جس طرح اپنے لئے آسانی فراہم کر لی تھی وہ بھی ایک حیران کو نمل تھا کیونکہ آپ لوگوں کو لیبیا کی انتظامی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کرنل کزافی نے وہاں غلط کاریوں کو تقریباً ختم کر دیا ہے ایک ایسا غلط کار وہاں پہنچ جائے اور اتنی زمدار اور کسی زمدار آدمی کو اسی طرح غوا کر لے یہ معمولی بات نہیں تھی بہرحال اس نے اس سفر کے لیے بھی بہترین انتظامات کیے تھے اور اب ہم شاید سفیان کے مغربی حصے کی پہاڑی خطرناک تھے دشوار چڑھائیاں جن کے دوسری طرف سینکروفٹ گہرے نشیب تھے اور ان گہرائیوں میں نوکیلی چٹانے اُبھری ہوئی تھی ابتدا میں کہیں کہیں بہت عبادت گاہیں نظر آ جاتی تھی لیکن اب تو ان کامیلوں تک پتہ بھی نہیں تھا بڑے بڑے رسے پان کر راستے بنائے جاتے اور ان کے سہارے ہم لوگ بلندیوں پر چڑھتے رات کو تو کبھی کبھی انہی گئے مناسب بلندیوں پر قیام کیا جاتا جہاں زندگی کی کسی بھی لمحے موت سے ہمکدار ہو سکتی تھی خیمے لگائے جاتے جو ڈھلان پر لگے ہوئے گرنے سے بچنے کے لیے ان پر خصوصی انتظامات کیے جاتے میں اور شعورہ ہمیں ہر بار ایک الگ ہی خیمہ دیا جاتا تھا شعورہ البتہ اس ہولانک سفر سے بہت زیادہ خوف زیادہ تھی تمہیں یاد ہے شعورہ ایک بار تم نے مجھ سے کیا کہا تھا اچانکہ کزل سنائی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کا چہرہ اس وقت بھی خوف سے دھواں دھواں ہو رہا تھا غالبا ذہنی طور پر وہ انہی علاقوں کا سفر کر رہی تھی جو والش کے ساتھ تیکیئے تھے وہ ایک دم جھجری سی لے کر کزل سنائی کو دیکھنے لگی کزل سنائی نے پھر سے کہا میں نے اس سے کہا کہ شعورہ میرے اس علم کی وجہ سے تم بھی اس مسئیبت کا شکار ہوئی ہو تب شعورہ نے بڑے حسد پھڑے انداز میں مجھ سے پوچھا کیا اس سفر کی کوئی منزل ہے سنائی میں نے اسے جواب دیا کہ ہم منزل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں آہ میں تھک گئی ہوں اور یہ محسوس کرتی ہوں کہ اگر یہ سفر اسی انداز میں جاری رہا تو میں شاید زیادہ عرصے تمہارا ساتھ نہ دے سکوں نہیں شعورہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تمہاری سلامتی کے لیے ہی تو اب تک خوار ہو رہا ہوں تم بے فکر رہو میں تمہیں اپنی دنیا میں زندہ سلامت لے کر جاؤں گا مکمل اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور تم ہمیشہ مجھ پر اعتماد کرتی ہی رہی ہو مجھے اب بھی تم پر اعتماد ہے لیکن یہ ظلیل شخص نے کیا ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے اپنے مفات کے لیے اس نے ہماری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے خزانہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور صعوبتیں ہم اٹھا رہے ہیں خزانہ میں نے زہریلی مسکرہت کے ساتھ کہا شعورہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی کچھ دیکھ کے بعد میں نے اس سے کہا خود کو بہت چالاک انسان سمجھتا ہے وہ وہ ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ہیں دھوکہ دے رہا ہے شعورہ جو لوگ اس کے ساتھ صعوبتیں اٹھا رہے ہیں اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ان کا سفر ایک عظیم و شان خزانے پر ختم ہوگا لیکن تعویز کی تحریر میں میں نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا ہاں آگے بولو نہیں تھوڑا سا انتظار کرلو شعورہ میں اس سے ایک ایسا انتقام لے رہا ہوں ایک ایسی صدا دینے کی تیاریاں کر رہا ہوں جو شاید کائنات کی تاریخ میں سب سے اہم صدا ہوگی اس نے اپنی دانس میں مجھے بے بس کر دیا تھا لیکن آنے والا وقت آہ مجھے کچھ تفصیل تو بتا دو شعورہ زد کرنے لگی براہ کرم ابھی زد نہ کرو بس اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے شعورہ خاموش ہو گئی باہر برف کا طوفان آ رہا تھا تیز ہوائیں چل رہی تھیں جو رات پھر چلتی رہی لیکن صبح کی روشنی کے ساتھ تیز ہوائیں اور برف باری بند ہو گئی البتہ سردی بڑھ گئی تھی لیکن بہرحال پھر آگے کے سفر کا آغاز ہو گیا اور ایک عظیم و شان پہاڑی سلسلہ عبور کرنے کے بعد ہمیں گہری کھائی کے نزدیک پہنچ گئے جسے عبور کرنے کے لیے بل کھاتے ہوئے لمبے نشیبی راستے سے گزرنا تھا فضاء میں دھنٹ پھیلی ہوئی تھی اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی تو اس کا نام و نشان بھی نہ ملتا ہر دل میں خوف بسا ہوا تھا لیکن ہم سفر کر رہے تھے ایک روشن امید ان لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی بلکہ کسی بھی لمحے موت کسی کو بھی دبوچ سکتی تھی یہ خطرناک راستہ عبور کرنے میں پورا دن لگیا شام چھانے لگی پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچے تو ایک چٹائی مینار نظر آیا نقشے کے مطابق ہمیں اس مینار کے قریب پہنچنا تھا اور اس کی خبر میں والش کو دے چکا تھا والش نے دور سے اسے دیکھا اور دیوانوں کی طرح میرے قریب پہنچ گیا مسٹر سنائی مسٹر سنائی کیا نقشے میں اس جگہ کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی ہے کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے ہاں والش ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں تم خیمے لگا دو میں نے کہا والش کا چہرہ خوشی اور مسرد سے سرخ ہو گیا اس کے بعد زور و شور سے تیاریاں ہونے لگیں میں والش کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر اسے راستوں کے بارے میں بتانے لگا اور آخے کار ہم لوگ رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بھگئے مسنوعی روشنیاں لے کر مینار کے بائیں جانے کے پہاڑوں کی طرف چل پڑے نقشے میں یہ جگہ خاص طور پر نمائع کی گئی تھی درمیان میں ایک سیاہ دھپا نظر آیا جو غار کا دہانہ تھا اور اس کے سامنے چٹان اس طرح کھڑی تھی کہ جب تک اس چٹان کو ہٹایا نہ جائے غار میں داخلہ ممکن نہ تھا ہم نے اس کا بھرپور جائزہ لیا اور پھر میں نے کہا ہمیں چٹان ہٹانی ہوگی کیوں نہ اسی وقت ہی کام شروع کر دیا جائے اگر تمہارے سادھی تیار ہوں تو میں نے کہا والش واپس پلٹا خزانے کے لالچ نے تھکن دور کر دی تھی وہ لوگ گیس اور میٹی کے تیل کے لیمپ چلا کر چٹان کی طرف بڑھ گئے بڑی بڑی کدالے اور بیلچے چٹان کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے میں انسان کی جد و جہد دیکھ رہا تھا وہ اپنی دانس میں ایک روشن مستقبل کی جانے بڑھ رہے تھے لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں شعورہ خوف زدہ رہجے میں بولی غور کرو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گئے تو کیا ہمیں نی راستوں سے واپس چلیں گے جن سے یہاں تک پہنچے ہیں اور کیا وہ راستے موت کے راستے نہیں ہیں مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے شعورہ ہمیں کچھ ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے سمجھ میں نہ آنے والے ہوں گے اور تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہے میں اپنی زندگی میں کتنی مشکل سے کتنی بھی مشکل پیش آتی کبھی تمہیں اس طرح ساتھ لے کر نہ آتا لیکن تمہیں دوسرے لوگ لائے ہیں اور دیکھو وہ شاید وہ راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں والیش اطلاع دینے آ رہا ہے اور آخر کا والیش میرے پاس پہنچ گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا اس نے کہا چٹان کے پیچھے غار کا دہانہ موجود ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے ہلکی ہلکی روشنی چھن رہی ہے کیا ہم اندر چلیں ہاں میرا خیال ہے ہمیں ان کاموں پر آمادہ رہنا چاہیے روشنی یا اندھیرے کا انتظار کرنا بیکار ہے میں نے شعورہ کو اشارہ کیا اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے انہوں نے ٹوچیں سنبھال لی اور غار میں داخل ہو گئے میں ان کی رہنمائی کر رہا تھا اور ایک چھوٹی سی سرنگ تیہ کرنے کے بعد ہم ایک وسیع و عریض غار میں پہنچ گئے جو انتہائی ساف سترہ تھا لیکن اس کی ساخت بہت عجیب سی تھی پورے غار میں در بنے ہوئے تھے اور یہ کتری تو پر گئے قدرتی نہیں تھے یعنی انہیں انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا اور ان دروں کے ستونوں میں ننے پتھر نصب کیے گئے تھے جن سے شوائیں خارج ہو رہی تھی اور یہی شوائیں پورا سرار روشنی پھیلا رہی تھی جو روشنیاں یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے انہوں نے مل کر غار میں تیز روشنی کر دی تھی اور اس تیز روشنی میں انہیں جو کچھ نظر آیا وہ بڑا سہر انگیز تھا یقیناً یہ دروازہ غیر قدرتی تھا کیونکہ پتھروں کی تراش اتنی نفاست سے نہیں کی جا سکتی تھی اور قدرتی عمل اس طرح کا نہیں ہوتا وہ یقیناً انسانوں کے ہاتھوں کی تراش تھی اور اس سے جو شوائیں نکل رہی تھی کوئی بھی صاحبِ اکل انہیں دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ اندر کیا ہے اس دروازہ کے باہر دو تابوت رکھے ہوئے تھے یہ تابوت ہیروں سے جڑے ہوئے تھے اس قدر حسین اور خوشنما اور جن چوکیوں پر وہ رکھے ہوئے تھے وہ چوکیاں سونی کی بنی ہوئی تھیں ہیروں سے جڑے تابوت ایک منظر عجیب سا پیش کر رہے تھے والش کے ساتھ وہ لوگ پہنچے تھے وہ تو تقریباً نیم بے ہوشی کیسی کیفیت اختیار کر گئے تھے خود شعورہ ایک طرح سے پتھرا سی گئی تھی لیکن میں پرسکون نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا یہ ہیرے تجربے کی تکمیل تھی میرے علم کا خراج تھا یعنی جو کچھ میں نے اس تعویز میں پڑھا تھا اس کی عملی شکل اور میں نے جو دعویٰ کر ڈالا تھا کہ میں والش کے ایسی بطرین صدا دوں گا کہ تاریخ اسے یاد رکھے گی تعویز کی نقشہ نویسی جس انداز میں کی گئی تھی اس کے بارے میں دعوت دیتا ہوں کہ جس نے بھی یہ تعویز بنایا وہ کمال کی حجیز تھی البتہ والش کی کیفیت اپنے ساتھیوں سے بلکل مختلف تھی وہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ان تابوتوں کو دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ اس کے قدم آگے بڑھے اور وہ ان میں سے ایک تابوت کے پاس پہنچ گیا جبکہ دوسرے لوگ اس کی موجودکی کو بھول گئے تھے جب ان کا سہر ٹوٹا تو وہ دیوانوں کی طرح اس دروازے کی طرف بھاگے جس کے اندر غالباً اس کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ چھپا ہوا تھا ہیرو کے یہ نقش نمائن حظر آ رہے تھے میں نے شعورہ کی طرف دیکھا اور اس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور پولی یہ سب ہاں دیکھتی رہو جو کچھ میں نے کہا تھا اسے دیکھتی رہو والش کے ساتھ آنے والا ایک ایک شخص اس گار میں داخل ہو گیا تھا اور اب ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی وہ غالباً اندر موجود خزانے میں مہب ہو گئے تھے ادھر والش آہستہ آہستہ ان تابوتوں کی طرف پڑھ رہا تھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ والش در حقیقت اپنی ذات میں الجا ہوا ایک شخص تھا اپنی شخصیت کو تلاش کرنے والا تب اس نے ایک تابوت کھولا اور میں بے اختیار تھوڑا سا آگے بڑھ گیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس تابوت میں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے